دوستو آلموسٹ ہر کمپنی کے اندر ایک اور برانڈ آتا ہے جس میں کیوے اپنی کارز کو موڈلز کو انجن کو شیئر کر کے لگ وقت سیم اور بڑیا بڑیا گاڑیاں بناتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کچھ ایسی کمپنیز کے بارے میں جو کی ڈیفرنٹ برانڈز کی لیکن سیم گاڑیوں کو بناتے ہیں پہلی کمپنی ہے جنہوں نے جی ایل آر کو ایکوائر کیا تھا فورڈ سے تب سے جی ایل آر کافی بڑیا کام کر رہا ہے میں کوئی بھی سیمیلیٹی نہیں تھی نہ انجن میں نہ ٹرانس میشن میں لیکن ہب آئی ہے دوہزار اٹھارہ میں ٹاٹا ہیریئر جس میں کی آپ کو وہی والا پلیٹ فارم ملتا ہے جو کی آپ کو ڈسکوری میں ملتا ہے انتر صرف اتنا ہے کی جو جی ایل آر ہے اس کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ایل میونیم سے بن رکھا ہے جس سے کی ویٹ کم رہتا ہے اور سٹریندھ بڑھتی ہے اور جو سفاری اور ہیریئر کا پلیٹ فارم ہے وہ سٹیل سے بنا ہے جس سے کی ویٹ بڑھ جاتا ہے اور گاڑی تھوڑی ہیوی ہو جاتی ہے اور یہ سستہ بھی ہوتا ہے تو اس لئے آپ کو بیس لاکھ کی گاڑی میں سارے فیچرز نہیں مل سکتے باقی تو بہت سارے ڈیفرنس ہیں دونوں گاڑیوں میں ان کی رینج میں ان کے ویٹ میں سٹریندھ میں لیکن جو پلیٹ فارم ہے وہ دونوں کا سیم ہی ہے سیکنڈ کمپنی ہے ٹیوٹا جو کی بہت بڑی کمپنی ہے سیلز کے معاملے میں اس کے اندر ایک اور کمپنی آتی ہے برانڈ آتا ہے جو ہے لیکسز یہ جو دونوں برانڈ کی گاڑیاں ہیں ان میں تو کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے ایسا لگتا ہے جیسے سیم ہی گاڑی کو الگ لگ نام دے کر دو برانڈ کے اندر بیچا جا رہا ہے اس کے بہت سارے ایکزامپل ہیں لیکسز کی جو ایلیکس آتی ہے اور ٹیوٹا کی لینڈ روبر دونوں ہی سیم گاڑیاں ہیں لیکن تھوڑی بہت لوگ سار بارڈی میں ڈیفرنس ہے لیکسز کی جو جی ایکس آتی ہے اور ٹیوٹا کی پرادو آتی ہے وہ دونوں ایکزیکٹلی سیم گاڑیاں ہیں ایک اور کمپنی ہے جیسے ہیونڈائی ہیونڈائی کا جو بھائی ہے وہ ہے کیا اور ایک اور جو ان کے اندر برانڈ ہے وہ ہے جنسز تو ہیونڈائی اور کیا کیا آلموس سیم گاڑی آتی ہے ایک جیسی اسی طرح سے دونوں کمپنیاں بہت زیادہ گاڑیاں بیچتی ہیں بلکل سیم مکینیکل سٹرنٹ انٹیریئر وغیرہ کے ساتھ صرف لکس میں تھوڑا ڈیفرنس ہوتا ہے یونڈائی کے اندر جو برانڈ آتا ہے جنسز اس کے اندر آپ کو ایک دم لگزری گاڑیاں ملتی ہیں جو جنسز کی جی سیونٹی آتی ہے اور کیا کی سٹرنگر جیٹی آتی ہے وہ دونوں سیم گاڑیاں ہیں ایسی بھی بہت زیادہ گاڑیاں ہیں جو بلکل سیم فیچرز کے ساتھ تھوڑے سے لکس چینج کر کے بیچی جاتی ہیں اگلا برانڈ ہے بی ایم ڈبلیو جس کی بہت ہی اچھی اچھی گاڑیاں آتی ہیں اس کے اندر دو برانڈ ہیں ایک ہے مینی کوپر اور ایک ہے رالس روئس مینی کوپر کی بہت اچھی اچھی گاڑیاں آتی ہیں اور ویوی بہت اچھے اچھے انٹیئر کے ساتھ اگلا جو برانڈ ہے اس کے اندر بہت سارے ریلیشن آتے ہیں بہت سارے برانڈز کے وہ ہے فوق شیگن اس کے اندر بہت ساری رینج آتی ہے جیسے پوش آڈی بگاٹی بینٹلے لیمبرگینی سکینیا اور بھی بہت سارے ایک سے ایک انٹینس ریلیشن ہیں لیمبرگینی کی گاڑیاں آتی ہیں بینٹلے کی گاڑیاں آتی ہیں ان سب میں آپ کو سیم پلیٹ فارم ملتا ہے یہ جو چالیس لاکھ کی گاڑی ہے اور جو پانچ کروڑ کی گاڑی ہے اس میں آپ کو بلکل سیم پلیٹ فارم ملتا ہے لیکن یہ سارے گاڑیاں بلکل ٹاپ سپیڈ پر چلتی ہیں انڈیا میں بھی جلدی آنے والا ہے کہ جو سکوڈا کی کشاگ ہے اور فوقز ویگن کی ٹائکون ہے ان دونوں میں بلکل سیم پلیٹ فارم وغیرہ ملنے والا ہے اور جو بگاٹی برانڈ ہے جو کی دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیاں بناتے ہیں ان میں بھی آپ کو وی ڈبلیو کے کچھ پارس مل جائیں گے تو اگر آپ کو سولہ کروڑ کی گاڑی میں بیس لاکھ کی گاڑی والے پارس لینے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو بگاٹی میں ایکسٹرا کی ملتی ہے وہ آپ کو سیم ملتی ہے فوقز ویگن کی پولو میں انڈیا میں جو ہونڈا برانڈ ہے وہ کچھ بہت اچھی گاڑیاں تو نہیں بھیجتے لیکن باہر ان کا کافی اچھا دب دبا ہے ہونڈا کے اندر جو سبسیڈری ہے وہ ہے ایکوئرہ اس کے اندر آپ کو کافی اچھی اور لگزری گاڑیاں ملتی ہیں جیسے ہونڈا کی سی آر وی آتی ہے اور ایکوارا کی آرڈی ایکس آتی ہے وہ دونوں بلکل سیم گاڑیاں ہیں جو ہونڈا کی ایک آرڈ آتی ہے اور ایکوئرہ کی ٹی ایل ایکس آتی ہے یہ دونوں سیم گاڑیاں ہیں بس لکس میں ڈیفرنس ہے فورڈ کی سبسیڈری برانڈ ہے لنکن جو کی بہت اچھی گاڑیاں بناتے ہیں اور جو لنکن کی نیویگیٹر ہے وہے بھی بہت بڑیا گاڑی ہے لیکن پتہ نہیں انڈیا میں کب تک آئے گی اس کا جو پلیٹفارم ہے وہے کچھ سیملر ہے جو کی فورڈ کی گاڑیاں میں آتا ہے تو یہاں پر ریلیشن بہت انٹینس جا رہے ہیں اگلا جو برانڈ ہے وہ ہے جنرل موٹرز اس کے اندر امر جی ایم سی اور بہت سارے برانڈ آتے ہیں اگلا برانڈ ہے مہندرہ جس نے ہائر کیا تھا ایک کورین ایسیوی میکرز کو جس کا نام ہے سینگ یونگ اور دوہزار پندرہ میں انہوں نے اٹالین ڈیزائن ہاؤس پینین فورینہ کو بھی ہائر کر لیا تھا جو کی بہت اچھی گاڑیاں ڈیزائن کرتے ہیں تو سینگ یونگ برانڈ کی ایک اور گاڑی آتی ہے ٹیبولی جسے کی ری ٹچ کر کے انڈیا میں لانچ کیا گیا مہندرہ ایکسیوی 300 کے نام سے تو ایسی بہت سی کمپنیاں ہیں جو کی سیم گاڑیاں بیچتی ہیں الگ لگ نام سے تو دوستو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ ایسی کتنی کمپنیوں کو جانتے ہیں اور ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دنیا واد